نماز دین کا ستون ہے اور ہم پہ فرض ہے سب کی روزی میں برکت کر دیں سب کی رسک میں برکت کر دیں پولر میں آئی برو بنانی آئی کہانا بناتے ہوئے اور کس طریقے سے میں نے شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ سب شیئر کروں گی کہ بچوں کے ساتھ پولر بھی چینل بھی ہر چیز آپ سے شیئر کرتے ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم welcome back to another vlog تو کیسے ہیں آپ اچھا یہاں پہ میں نماز پڑھ رہی ہوں زہر کی اور ٹائم تقریباً ہو رہا تھا پونے تین تین ٹھیک ہے نماز کی بات میں نے نماز سے فارق ہو کے پڑھا ہے قرآن قرآن جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ پڑھا کریں اور نماز بھی پڑھا کریں کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے جب ہم ہر چیز کرتے ہیں تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے اور نماز پڑھنے سے اتنا کوئی دلوی سکون ملتا ہے نا کیا آپ کی سوچیں ٹھیک ہے تو میں پڑھ رہی تھی قرآن پہ اور محمد بلال جو ہے اپنی آنی کے پاس تھا پولر میں اور محمد حسن میرے پاس تھا تو یہاں پہ میں قرآن کی تلاوت کروں گی اچھا دکھاوا نہیں ہے یہ بالکل بھی ہم ہر چیز شیئر کرتے ہیں ہمیں لائف سٹرائل شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں ہی شامل ہیں اور یہ شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں نماز کی دعوت آجائے کسی کی نماز پڑھنے کیا دل ہو جائے سفوتی عبا بر القوم اللذین غلاموا والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین کل آرائیتم ان اخذ اللہ سمعاکم و افصغارکم و ختم علا قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتی کم به انظر کیف نصرف آیات ثمہ ہم یزفون قل آرائیتکم ان اتااکم عذاب اللہ وقتا فاوی جہرتن حل یحلقو اللہ القوم الظالمون وما نرسلو المرسلین اللہ مغشرین ومنجرین فمن آمنا فاصلح فلا خوف علیہم ولاہم یحضنون ایسے کلائنٹ ہیں جو صرف مجھ سے ہی بنواتے ہیں تو پھر میں نے ان کے جا کے فٹا فٹ آئی برو بنائے اپنا کام چھوڑ کر اور یہاں پر ان کو آئی بروز ہیں وہ میرے ہاتھ کی بسند ہیں لیکن لڑکے بھی بہت اچھی بناتی ہیں لیکن وہ کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آنر سے بنوانی ہے تو انہی سے بنوانی ہے تو پھر میں نے ان کی آئی برو وغیرہ بنا کی جو ہے فارق ہو گئی اچھے دیکھیں یہ میرا کام ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو میں شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنے کہ میں نے آئی بروز کیسے بنائے تو یہ آپ کو میرے مین چینل پر ملے گی ایک این بول بیوٹی پولر پر یہ میرا چینل ہے آپ کو میں ہر چیری کے سے گائیڈ کروں گی تو اس میں ملے گا آئی بروز بنانے کے بعد میں نے یہاں پر میں نکال کے چلے گئی تھی میں آج بنا رہی ہوں کلیجی اور چکن کا سالن تو میں یہاں سے نکال کے چلے گئی تھی میں نے کہا تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈ وہ ہو جائے کیونکہ وہ اس میں ہوا ہوا تھا جمع ہوا تھا بلکل بارف میں تو میں نکال کے چلے گئی تھی آدھر گھنٹے بعد وہ میں نے آ کر پھر لڑکیوں کو بھی دیکھا تھا پولر میں لڑکیوں کا کام وغیرہ دینے کے بعد سٹوڈنٹ کو تو پھر میں ہاں پر آ کر وہ چکن وغیرہ دھو رہی ہوں اور کلیجی وغیرہ بھی دھو دھا کہ میں نے رکھی پھر اس کے بعد میں نے پیاس وغیرہ کاٹی پیاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ اسی سے کاٹی ہوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ضرور میرے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک گورمنٹ شیئر کیونکہ یہ تو حق کی حق بنتا ہے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک صرف بانگتے ہیں کہ آپ ایک سبسکرائب کا بٹن نبا دیں اور لائک کر دیں تو ضرور سبورٹ کیا کریں ہم نیو سبسکرائبر ہیں نیو جو ہے آپ لوگوں کے لئے یوٹیوبر ہیں اور ہم محنت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور سبکورٹ کرنا چاہیے بہت زیادہ سبورٹ کرنا چاہیے جو ولاغنگ دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ ولاغ شیئر کر دو تو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے تیل نکال کے اس میں پیاز ڈال دی تھی گرم ہونے کے بعد آپ کو ہمیشہ تیل دالنا چاہیے تھنڈے تیل میں پیاز دیر سے بھی ہوتی ہے اور تیل پی لیتی ہے پیاز تو آپ نے گرم تیل میں پیاز ڈالنی چاہیے اس کے بعد پیاز ہو رہی تھی ایک طرف مسالہ بنا رہی تھی ٹیمارٹو وغیرہ سارے سپائسز وغیرہ ڈال لیے تھے آئیسے سے پیاز بھی چلا رہی تھی تو پیاز گرم ہونے کے بعد میں نے چکن ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں لہسن ادرک کے دال کے اس کے ساتھ اس کی بھنائی کروں گی اچھے سے کیونکہ اس میں جو کلیجی ہوتی ہے تو وہ سمیل آنا ہے اس وجہ سے میں لہسن ادرک دال کے اس کے ساتھ بھنائی کر رہی ہوں دیکھے اس کے بعد میں ہاں پہ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ ٹیماتر میں اور جب یہ بھنائی اچھے سے ہو جائے گی پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور جب میں مسالہ بناتی ہوں تو اس میں ہمیشہ ایک دو ہرٹ مچ ڈال دیتی ہوں تاکہ اسے ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے ہر ایمیچ اور زیرا کار ایمیچ میں ہر سپائسز میں ایڈ ہوتے ہیں یہ والے سپائسز وہ ہر میرے کھانوں میں ایڈ ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک سے دیڑ گلاس پانی دال کے اس کو چھوڑ دیا تک گلنے کے لئے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بچوں کے لئے چاول چاول مطلب سمجھ لیں آپ اس میں میں خشری ٹائپ کی بنا رہی ہوں آلو والے چاول کیونکہ تڑکے والے زیرے والے تڑکے والے چاول بنا رہی ہوں اس میں اس میں آلو دالوں تکے بچے بھی کھا لیں کیونکہ سالن بچوں سے نہیں کھایا جائے گا تو بچوں آلو کے ساتھ کھا لیں گے اور تو میں ہاں پہ میں نے ایک پیاس براؤن کی ایک پیاس لیے چھوٹی سی اس کو گولن براؤن کروں گی اور چاول میں نے یہاں پہ نکال لیے تھے میں نے تقریبا اپنی گھر کے حساب سے جو ہے وہ اپنی قوائنٹیڈی کے حساب سے جو ہے وہ میں نے نکال لیے تھے اور اس کو دھوکے پھگو دیے تھے جب تک یہاں پہ پیاس براؤن ہو رہی تھی میں نے زیرہ بھی ڈال دیا تھا ہاتھ کے ہاتھ اس کے بعد چاول میں نے دھوکے دال دیا تھا پاری دال دیا تھا میں نے پاری زیادہ یہاں پہ ایڈ کیا ہے کیونکہ مجھے توڑی سے سوفٹ و نرم رکھ رہے تھے کیونکہ میرے بچے اور میرے ہزبنڈ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے سوفٹ جو نرم چامل ہوتے وہ کھا لیتے ہیں دن یہاں پہ میں آلو چھین رہی ہوں ہاتھ کے ہاتھ جبکہ اس میں خدل آگئے میں جو ہے اپنے آلو چھین لیتا ہوں میرے ہاں پہ جو ہے وہ آلو چھیننے والا جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو میں ہاں پہ جو ہے وہ چھوڑی سے ہی چھین رہی تھی اور دم پہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ رڈی ہو جائیں گے میرے چامل بہت اچھی بنیتے ہیں میں نے ہاں پہ جو ہے وہ کھانا بنانے کے لیے چولا جلایا تھا تو وہ ہمارا جنریٹر ایس یوشل جو ہے وہ بند ہو گیا تھا تو میں نے کہا یو پی ایس ہی چلنے دو کیونکہ میرے پاس مرشا اللہ سے یو پی ایس بھی جنریٹر بھی ہیں تو میں نے کہا جب تاہی یو پی ایس چل جائے میں ایک گھنٹے میں جو ہے وہ اپنا کھانا بنا لیتی ہوں کیونکہ بچے جو ہے وہ محمد بلال جو وٹیوشن چلا گیا تھا اور یہ ٹائم ہو رہا تھا تو میں محمد حسن جو ہے وہ کبھی سو جاتا ہے کبھی نہیں سوتا تو وہ اپنی آنے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یا پھر موبائل میں جو ہے وہ کارٹون میں دیکھتا رہتا ہے تو میں یہاں پہ جو میرے برطن گندے ہو گئے تھے وہ میں اس کو دھو رہی ہوں دنوں کے بعد میں آپ چیک کر رہی تھی کہ چکن اور کلی جیوہر کتنی گھلیاں نہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ماشناللہ سے میرا کھانا آل موسٹ ریڈی ہے چاوال میں تھوڑی سی کسر تھی مالب کھڑے کھڑے تھے ہم اتنے کھا سکتے تھے لیکن مجھے نرم رکھنے تو میں نے اس میں آدھے گلاس آدھا کب یا ایک کب کے پرابر پانے اور دال کی اس کو جو ہے وہ خطک آنے کے بعد اس کو میں دوبارہ جو ہے وہ گھلنے کے لیے رکھ دیئے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بھی توڑی سی کسر میں تھی تو میں نے اس کو بھی دم پر رکھ دیئے دن اس کے بعد یہاں پہ میری امی آگئی تھی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا کچھ لانے کے لیے اور امی کہتی امی تو کچھ کھاتی بھی نہیں 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 تو پھر میں نے وہ اپل رکھے ہوئے تھے وہ میں نے اپل ہی کاٹ لیے تھے اور محمد حسن تھے ہاں پہ زوجل اور یہ سویا بھی نہیں یہاں پر کہ اگر میں ساڑھے پانچ چھے بجے سولا تو پھر وہ رات پہ سونے میں پرابلم کرتا ہے کیونکہ پھر ساڑھے پانچ بہتی کا ٹائم ہو گئی تا امی بھی آگئی تھی تو پھر میں نے کا رہنے تو پھر رات پہ نہیں سو جائنا محمد بلال گئے ہیں ٹیوشن اور ٹائم ہو رہا ہے پانچ بجنے والے ہیں اور گیس کا پرشور بہت کم تا تو جنریٹر ہو گیا بند کیونکہ میں نے بنانا کھانا اور یہاں پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا کھانا جو ہے جو ہے جیسی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ اللہ سب کی روزی میں برکر دے سب کی رسک میں برکر دے اور اگر آپ کے پاس یہاں پہ دھنیا ہے تو آپ دھنیا بھی دال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دھنیا نہیں دھنیا دال سکتے ہیں اور موٹی موٹی ہری میرچ چھوکی نا وہ دال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے چامل سکتے ہیں سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو میرے چالنج کو کریئے سبسکرائی ویڈیو کو لائک کومن شیئر تو لازلی بنتا ہے کیونکہ اتنی محنت کرتے ہیں تو یہ حق بنتا ہی بنتا ہے پھر اس کے بعد میرے ہزبنڈ آگئے ہزبنڈ نے کہا کہ ہمی کو کچھ سمجھ وغیرہ جو سمجھ ہزبنڈ سمجھ مصالہ اور ماشالالہ بہت عوضہ سکتی ہے کیونکہ یہ چار میں سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اللہ حافظ